جب تک خان صاحب کا حکم رہے گا ہم یہ ڈسٹرک الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھے رہیں گے پورے پاکستان میں ہمارے بھائی اکیلے نہیں ہیں خواتین بھی ان میں برپور شرکت کریں گی اور اسی طرح دھرنے پر بیٹھی رہیں گی صاحب کا وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی آئی کارکنان کا الیکشن کمیشن آفیس کے بار احتجاجی دھرنا دھرنے میں تاریخ خان نیازی رعوف خان نیازی رانہ رنگزیب زیا محمود عوان یاسمین کوسر کے علاوہ خواتین اور کارکنان موجود تھے سوال نام نیٹورک سے بات کرتے ہوں ان کا کہنا تھا کہ جب تک عمران خان ہمیں نہیں کہیں گے تب تک ہم یہی ہیں اور یہی رہیں گے جب تک خان صاحب کا حکم رہے گا ہم یہ ڈسٹرک الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھے رہیں گے اور جب تک جو ہے الیکشن کمیشن یہ جانبداری کا مزارہ کرتا رہے گا ہم اس کے خلاف نکلتے رہیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن جو ہے اپنا قبلہ درست کرے گا اور جب تک خان کا ہمیں دوبارہ حکم نہیں ہوگا ہم اس وقت تک دھرنا جو ہے وہ جاری رکھیں گے جی انشاءاللہ جیسے ہمارے عمران خان صاحب نے ایک کال دی ہے ہر ڈسٹرک میں الیکشن کمیشن کے ساتھ سب لوگ کٹھے ہوں تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کی کال تک ویٹ کریں گے اور اسی طرح دھرنا دے کے بیٹھے رہیں گے اور پورے پاکستان میں ہمارے بھائی اکیلے نہیں ہیں خواتین بھی ان میں برپور شرکت کریں گی اور اسی طرح دھرنے پر بیٹھی رہیں گی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پورے ملک میں چیرمین عمران خان کے حکم پر الیکشن کمیشنر کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں اسی طرح بھکر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور عہد داران نے یہ ان کے خلاف احتجاج کیا ہے کہ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کرے اور وہ اپنا قبلہ درست نہیں کرتا اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور ہم وہاں پر بیٹھے ہیں احتجاج کرتے رہیں گے ان کو الیکشن کمیشنر کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے خلاف جو جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں اور جھوٹے باتیں کر رہے ہیں وہ ختم کریں ملک کے دوسری اجلاع کی طرح بکھر کے ورکس بھی عمران خان کی کار پر متعید ہو کر الیکشن کمیشن آفیس کے بار دھرنا دے رہے ہیں کیمرہ میں وزیم اشرف کے عمرہ عویس کمر گادی سوال نامہ نیٹورک بکھر سوال نامہ نیٹورک سوال سے جواب تک